ناظرین حمید عباسی عزیر ہے آج ہم بات کریں گے کہ جو سیند بلوچستان خیبر پختنفہ اور جنوبی پجاب میں سلاب نے تباہی مچائی اس حوالے سے وہاں کے لوگ بے گھر ہو گئے ان کے مال موہشی سلاب میں بے گئے اور ان کا زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے لیکن پورے پاکستان اور دنیا بڑھ سے لوگوں نے ان کے لیے فنڈز اور اشیاء خود و نوش بیجنے کا سلسل شروع کر دیا گیا ہے اور پورے پاکستان میں جگہ جگہ پر کیمپ بھی لگائے جا رہ ہیں کہ تاکہ وہاں پر جو لوگوں کی طرح سے فنڈز اور اشیاء خود و نوش ہے اگر ٹھیک کر کے وہاں پر پہنچائی جائیں لیکن ایک بات سامنے دیکھنے میں آئی ہے جو ایتھنٹک ادارے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ ویسے ہی کیمپ لگا کر بیٹھ گئے ہیں جس وجہ سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر آنے والے فنڈز اور جو اشیاء خود و نوش ہیں کہ آیا کہ وہ ایسا ہی نہ ہو کہ جیسے جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اور لو باستے میں ہی وہ غائب ہو جاتے تھے اسی طرح کا سلسل دوبارہ نہ ہو جائے اس پر اعلیٰ حکام اور خاص کر گورنمنٹ اور اداروں کو چاہیے کہ خصوصی چیک اینڈ بیلنس رکھے تاکہ یہ جو فنڈز اور اشیاء خود و نوش ہیں لوگ دل کھول کر دے رہے ہیں یہ صلاح پر زدگان تک پہنچ سکے حمید عباسی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ